موسیقی جو نظرین ایک چھوٹے سپرے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو خوشنامدیت کہیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں آج کا ہمارا ٹاپک سے پہلے میں شکریہ ادا کرتے جاؤں ہماری بہت ہی محترم گیسٹ علینا شنگری صاحبہ کا جو نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا اس وقت جو مسلمانوں کی برما میں حالت ہے اس کے بارے میں اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی رہے گا کہ برما کے مظلوم مسلمان جو کس وقت بری طرح سے پس رہیں گو کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے قرائز کے ہر خطے میں بری طرح سے ہی پس رہیں عذیت کا شکار ہیں ٹورچر کا شکار ہیں اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں عذیت جسمانی ٹورچر کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹورچر کا بھی شکار ہیں جو ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پر جن مسائل کا سامنا انہوں کو کرنا پڑتا ہے اور اس پر آج ہم برما کے مسلمانوں کے بارے میں ہی بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم مضمت کریں گے ہدایت ٹی وی کی طرف سے سباہ ہدایت کی ٹیم کی طرف سے خاص طور پر کہ برما کے مسلمانوں پر روہنگیہ کے مسلمانوں پر جو اس فقط تشدد کیا جا رہا ہے بہت ہی خطرناک قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس پر مضمت کرتے ہیں جی کال شامد کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام مصیب رائی جی نخوی صاحب خشام دی بین آپ کو بھی سلام جی بالکم السلام نخوی بھائی خشام دید کیا مصیب رائی ایک سوال بنتا ہے برما کے مظلوم مسلمان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تو انتہا ہو گئی ہے اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مظلومیت پہ ہمارا اپنا کتنا ہاتھ ہے مسلمانوں کا کہ جنہوں نے اس مظلوم اس ظلم کو آگے بڑھانے میں مدد دی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب یوں دیکھ لیں کہ یہی مسلمان جو تھے ایک وقت تھا کہ تارک بن زیاد جائے سے لوگ گئے اور انہیں سپین کو فتح کر لیا کیوں فتح کیا ان کے اندر وہ جذبہ تھا اخوت تھی محبت تھی اسلام سے پیار تھا یہ سب کچھ تھا نا تو ہم نے سپین تک فتوحات کی لیکن اب یہ جذبہ اس قسم کا ہو گیا کہ مجھے اکثر یہ سوچ کے لیے سوچتے ہی رہا جاتا ہوں کہ بھرما میں مسلمان شہیر ہو رہے ہیں کسی مسلمان کے کان پر جو نہیں رہیں گی کوئی مسلمان بولا نہیں یمن پر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کوئی مسلمان بولا نہیں کسی نے بات نہیں کی اور یہ کمزورییں اتنی ہوتی گئیں اتنی ہوتی گئیں کہ آخر میں جو دوسری قومیں تھیں دوسری قوتیں تھیں انہیں مسلمانوں کے ذینوں پر قبضہ کر کے آجتہ اسے ان کے ملکوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں اور وہ ذینی طور پر ان کو مفلوج بنا آکے اصل میں حکومت وہی کر رہے ہیں مسلمان تو حکومت داری نہیں رہے کیونکہ وہ رکمنٹ کرتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں حکومت بناتے ہیں وہ نہیں کہتے تو طاقتہ نہیں کہتی تو وہ اپنے آپ کو حکومت میں سمجھتے ہی نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی کمزوری ہماری اپنے مسلمانوں کی ہے جنہوں نے ہمیں انتشار میں ڈال کے آپس میں انتشار میں ڈال کے ہمیں اتنا کمزور کر دیا اتنا نیچے کر دیا اور یہ خود اپنی دولت کو ان کے بنکوں میں جمع کرا کہ اتنے مضبوط ہو گیا اتنے مضبوط ہو گیا کہ یہ جنگوں کے خرچے دینے بھی شروع کر دیئے انہوں نے اور یہ جادی فتوے بھی دینے شروع کر دیئے ان لوگوں نے کن کے خلاف اپنے مسلمانوں کے خلاف تو آج خدا رہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم برما کے مسلمانوں سے دیکھ ہمارا دل خون کے انصور ہوتا ہے لیکن ہم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یا برما ہو یا یمن ہو یا فلسطین ہو یا عراق شاہ شام ہو یا مجھے یہ بتائیں کشمیر ہو کیا مسلمان کے اندر وہ جذبہ وہ ایمان وہ وہ چیز جو تھی وہ ختم نہیں ہو گئی حضر نہیں ختم ہوئی تو وہ کہاں چلی گئی کون دے گیا اسے کون کس نے اسے دبا کے رکھ دیا کہ آج ہمارا مسلمان جل رہا ہے بچے مار رہے ہیں سمندروں میں ڈوب کے ماری یا عورتیں مار رہی ہیں لیکن ہمارا مسلمان جو ہے وہ اس کی زبان پر ایک لفظ نہیں آتا یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں ظالم نے تو ظلم کرنا ہے لیکن مظلوم کا ساتھ دینے میں ہم کتنے بول رہے ہیں کتنا اس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم خموش رہا کہ مظلوم کا ساتھ کتنا دے رہے ہیں اس میں ذرا روشنی جانے تو آپ کی مہربانی کا ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں کہ اس پر غور کیا جائے تھنڈے دل سے اگر اس پر غور کیا جائے اور تھوڑا سا خبروں میں پیچھے جائے جائے تو سب سے پہلے سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ طالبان القاعدہ کس نے بنائی امریکی ایمہ پر بنی سب سے پہلے بدہ کے مجسموں کو طالبان نے ملہ عمر کے کہنے پر جس کو وہ سو کالٹ امیر الممنین کہتے تھے اس کے حکم پر اغوانستان میں بدہ کے تاریخی مجسموں کو تاراج کیا اسلام سختی سے کسی کے مقدسات کی توہین کو ممنوع کرتا ہے حرام قرار دیتا ہے اسلام نہیں علاو کرتا کہ آپ جس چیز کو نہ مانیں اس کو تباہ کرنے اسلام نہیں کہتا اسلام تمام مذہب کے تمام مقدسات کی توہین کو منع کرتا ہے اور ان کے مقدسات کی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس وہ اقلیت ہیں تو حکم دیتا ہے کہ ان کی آپ جو ہے وہ حفاظت بھی کریں آپ طالبان کے حکومت آئے جس کو وہ اسلامی طالبان حکومت کہتے تھے انہوں نے بدہ کے تاریخی مجسموں کو ہزاروں سال پرانے ان کو مسمار کیا جس پر جاپان میں چائنہ میں بڑا احتجاج ہوا یہ وہ مسلمانوں سے اور بدہ کے درمیان کشیدگی کا نقطہ آغاز تھا اب اس پر میں مزید بات کرتا ہے کولو آمار ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ دونوں کے بھی اسلام جی بلد سلام و رحمت اللہ میرے بھائی نیانمار برما کے مسلمانوں کی حبریں نہ دیکھنے کی حلمت ہے اور نہ سنوے صحیح بات بالکل صحیح بات یہ سب مسلمانوں کی آپس کی نائتفاقی کی وجہ سے ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ضرم ہو رہا ہے پرانے پاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے تمہاری آپس کی لیائی سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مسلمانوں کی آپس کی لیائی کی وجہ سے کافو کے دنوں میں مسلمانوں کا روب ہتم ہو چکا ہے باقی جو اکتالیس ممالک کا اتحاد صرف ایران اور شیعوں کے خلاف بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں شکریہ صداح سی بہت شکریہ بہت شکریہ وہ ناپید ہو چکا ہے ناظر ہی نہیں آرہا وہ گیا کہا زمین کھا گئی اسمان کھا گیا اس کو گیا کہا یہ وہ نقطہ آغاز تھا جو طالبان نے یہ کیا اور پوری جو بدمت ماننے والی کمیونٹی ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑا اس کے اوپر سرا پہتا ہے اجبر اس میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان نے یہ تبت ہو گیا یا آپ کا میامار والی سائیڈ ہو گئی یا آپ کے جو جس کے اوپر ایک اور بھی ایک تو جنگہ اور بھی ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پر ہندو کمیونٹی اور بودھا مکس رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹیمپلوں میں بھی جاتے ہیں بہت زیادہ مذہب آپس میں ملتا بہ بھی جاتے بھی ہیں ان کے بڑے اچھے آپس میں مراسم بھی ہیں تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ ہندوستان نے اس کا بڑا سیاسی فائدہ اٹھایا اور اس کو بہت ہوا دی اور باقیدہ نیشنل میڈیا پر آ کر بعض کٹھر جو ہندو لیڈرز تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رول موڈل بنانا چاہیے میامار میں جس طرح مسلمانوں کو مارا ایسے ہی سبق سکھانا چاہیے پوری دنیا میں کیونکہ اس کے پیچھے وہ تھے پھر اس کے بعد ان کو سہونی ریاست یافتہ ہیں وہ بھی اور ان کیاں تو بالکل امن کی ہی بات کی جاتی تھی یہ اچانک کیا ہوا ہے اچانک یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ گروپ جو کہ مسلمان نہیں ہیں خوارج ہیں ان سے بدہ کے مجسمے گر آئے تاکہ وہ تمام مسلمانوں کے خلاف بھڑک جائیں کیونکہ اس مذہب کے ماننے والے اکثر یہ چائنہ ہے کتنی بڑی دنیا کے اندر طاقت ہے وہ اور یہ دیکھی اسٹیٹیجی کتنی کیونکہ چائنہ امریکہ کے محابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہا تھا انہوں نے مجسمے گروا دی ان سے تاکہ ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے اب چائنہ ہو گیا تھائی لائنڈ ہو گیا سمجھے رہے ہیں یہ جتنے بھی جاپان تک کنٹریز ہیں اس میں زیادہ تر ماننے والے بودھا کے ہیں اب اس کے اندر ان کو دکھا جاتا ہے کہ آپ کے تاریخی مجسمات ہیں بلکل ایسے ہی ایسے خدا نہ خواستہ بھی خانہ کعبہ پر حملہ کر دے کیا کوئی مسلمان کبھی زندگی پر اس سے راضی ہوگا کیا کوئی کرولہ مقدسہ پر حملہ کر دے کیا آج تک ہم بن عمیہ بن عباس پر لانت نہیں کر دے کیا ہم ان سے راضی ہوگا یا ہو جائیں گے کبھی زندگی میں نہیں ہوں گے ویسے ہی معاملہ تھا جب ان کے تاریخی مجسموں کو آپ نے برباد کر دیا ان میں سارے ڈائنا مائنڈ لگا کے اڑا دیا یہ نکتہ آغاز تھا پھر اس کو مختلف ایجنسیز نے ہوا دیا اور یہ سب کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی خاموشی اور وہ اتنے وائلنٹ ہوئے ہیں جس طرح سے وہ فوجوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ مارو اس کے پیچھے مسائل یہ ہیں جس کی طرف نگا نہیں جا رہی ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے طالبان نے کیا یہ بتاؤ یہ طالبان نے کیا انہوں نے مدہ کے مجسموں کو مسمار کس اسلامی شریعت کی کس روح سے کیا اس کا جواب دینا وہ وجہ ہی ہے آپ کے اندر سے خوارج پیدا کر کے ان سے یہ کام کرا جاتے ہیں اور مظلوم مسلمانوں پر تھوڑ دی جاتے ہیں وہ بیچارے مارے جاتے ہیں پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے اب یہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے کوئی آدمی گاڑی چڑھا دیتا ہے کسی پر تو کیا تمام مسلمان جو ہے وہ رائی یہی تھی یا ان سب کی خواہش یہ تھی نہیں ہے ایک پاگل ہے ایک خوارجی ہے وہ یہ کام کرتا ہے مگر اس کی بغرتے کون لوگ ہیں تمام مسلمان ایک 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 امیج مسلمانوں کا جو بن چکا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہی ہر جگہ نقصان اٹھانا پڑھ رہا ہے آپ دیکھئے کہ جب یہ ایک ایک پروپر گھنڈا مسلمانوں کے خلاف اور آپ جب جب قاعدہ عظم کے جس نظریہ سے اختلاف تھا ہندووں کو جس سے تھا انہوں نے اس میں قاعدہ عظم کی جان نہیں لی انہوں نے گاندھی کیلئی کیونکہ گاندھی کے جو سطح سے مسلمانوں کو بھی ایک طرف سے طرفداری ہو رہی تھی تو ان کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک سرٹیجی کے تحت مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں گرائے اور آج ہر مسلمان کو رہنگیا کے اور برما کے مسلمان کو وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں اور وہ ان کو نزل کرشی کرنا چاہ رہے ہیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں ہمیں سبق عاصل کرنا چاہیے آپ نے دے پہر آباد کی ٹرک جل چڑھانے کی عوام پہ پہرس میں اور لندن میں تو دیکھا کہ آپ نے یہ پوری سارے مولک کی قوام ساری کٹھے ہو گیا سارے مولک کٹھے ہو گیا اس کے خلاف اور سارا نے اتفاق کار کے سب کچھ کی ہے ایسا ساڑ دیا گی ٹرک ٹاور کی لائٹیں بھی بند کر کے یک جیتی کا اظہار کیا تیل لوگوں میں اتفاق آپ نے دیکھ لیا تو کیا ہم ایسی چیز کو نہیں دیکھ کے آگے بڑھ سکتے اتفاق کر سکتے ہیں یا جو تکفیری اس میں پیدا کر کے انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں نکال نہیں سکتے ہم نے اندر لیکن ہمیں ذاتی مفاد کی وجہ سے ہی سب کچھ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جب تک ہمارے اندر یہ صورتحال پیدا رہے گی کہ ہم صرف اور صرف اپنی دولت اب دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے پنامہ کا عدالت نے فیصلہ دیا ہے جا جو پانچ ایک طرف دے رہے ہیں فیصلہ اور مجرم جو وہ مان دی رہا کہ فیصلہ میرے خلاف جو ہو ہے وہ سچا نہیں ہے وہ ججوں کو پاکل کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ سپیرٹ جز ہونی چاہیے قانون اعترام اسلام وہ سپیرٹ جو ہے نا وہ اے حق لوگوں نے ختم کر دیا جنہوں نے سرمایہ لوٹ کے سمایہ دار پانچکے ہیں اور جہاں انہیں ضرورت پڑتی ہے پیسہ دے کے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں لوگوں کو خرید لیتے ہیں لوگوں میں تعلیم کا شہور اتنا جانے ہی نہیں دیا لوگ تعلیمی آفتہ ہوں اور اس بات پر بات کر سکتے ہیں اور کام ہلنے کی وجہ لوگ خرید لیتے ہیں اور خرید کے بریانی کی پلیٹ پر خرید لیے جاتے ہیں سموسوں کی پلیٹ پر خرید لیے جاتے ہیں اور ان سے اپنا کام دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں ہمارے اندر انہوں نے شہور آنے نہیں دیا اور اگر شہور آنے ہوتا ہے تو ہمیں زبردستی اس طرح تکلوگار میں ڈال کے ہمیں مسروب کر کے ہمیں دبا دیا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان بجائے ہیں تینکیو جی بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی جی عمران فصل صاحب کو شام دیت فرمائے علی بھائی ہشری اٹھا دیں اگر ہم اپنے مسلمانوں کی تو آپ کو صاف نظریہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ کرتے رہے ہینڈ پر آکے حضرت اسمان کا دور اٹھائے تو وہاں پہ دی دیکھیں گے کہ لوگ مصر کے لوگ آگئے تھے کہ ہم تو مسلمان ہوئے تھے کہ ہمیں روٹی کھانے کو ملے گی اور ہماری عزت پر محفوظ ہوگی جب سے یہ ہم نے کلمہ بڑھا ہمارے ساتھ پر اٹھا کام شروع ہو گئے تو بات یہی ہے کہ سعودیہ اور عربیہ جو ہے جہاں سے ہم کہتے ہیں حضیر اسلام کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ آج ہسٹری رہا کے دیکھ لیں آج تک سعودیہ نے کہیں کسی مسلمان ملک میں اسلامی حکومت بھی بننے دی آپ یہ دیکھیں گے ہسٹری میں کہ آج تک سعودیہ اور عربیہ نے کہیں اسلامی ہسٹری سے مطابق اسلامی کنٹری بننے میں دیئے جہاں پہ کہاں پہ اسلام کا نعرہ شروع ہوا ہے وہاں پہ انہیں آکے ایسی خردلی مجاجئے قتل عام کروایا ہے کہ کہیں اسلامی حکومت یہاں پہ کائن ہو جائے اور جس کی وجہ سے جہاں جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان ہیں وہ اس وقت مار کھا رہے ہیں صرف ان کی پتاہیوں کی وجہ سے اگر انہوں نے یعنی اگر انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو عدل اور انصاف کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کیے تھی مجھے یاد ہے کہ بھٹو نے اندر سعودیہ عرب گئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی شاہ فیصل کو کہ دیکھو تم اپنا انٹرسٹ کی نہیں لیتے امریکہ سے تو اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں پہ حرام ہے تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ کیا ان ممالک میں جہاں پہ مسلمان کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا کیا یہ چیز ان پہ حلال ہے کی نہیں تمہاری پیسے سے تمہارے دشمن جو ہے وہ تکری ہو رہے تو اس کی بات سمجھ آگئی تھی شاہ فیصل کی شاہ فیصل کے ظاہر میں یہ اسی وقت یہ اسلامی بینک بنا تھا اسلامی جو ریولیوشن شارٹ ہوا تھا اور امریکہ نے اس کی پوری چین کو بھر رہا ہے بتیجے نے مار دیا پھر اس کو اس کو بھی بتیجے نے نومبر دیتی امریکہ نے بتیجے مروا دیا تب سے یہ تب سے اتنے امریکہ کے تابدار ہیں کہ کہیں کہ ہمارے ذات میں اس طرح کا سمجھنا دے یہ صرف ان کی کتانی کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر آفت آئی ہی ہے آپ یقین کریں کہاں سے میرے میں بھی وہ ملک جو تیکنولوجی میں اتنا آگے بھڑ گئے اور اللہ تعالی ہمیشہ ظالم کو ظالم سنو ملکو ایسی ملکو ایسی اور یقین کریں کہ آج آج امریکہ کو وہ پڑی یہ نا وہ بھلدلی مچی ہے نورت پوری کی وجہ سے اور یہ اللہ تعالی پہارد کو آرہا ہے ترینہ بن حملہ نورت کو لیے بہت شکریہ بہت شکریہ امیان فضل صاحب اللہ حافظ جزائے کرلہ جزائے کرلہ ایک ہر میرے خلی شامل کریں جی اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام علیکم بھائی کچھ کریں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ ابی موکر ابی اس کا نام ہے تارک بن زہاد سنے آئیں گے نا ہم ہی ہیں تو آپ کچھ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہمارے دل اس وقت بہت سر جانے ان کے لئے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ آپی کال کٹ گئی ہے میرے ہاتھ سے آپ دوبارہ کرلیں جو میں ان لوگوں ملکوں کے نام لے رہا تھا اس میں نیپال بھی شامل ہے اس میں بھی بودہ کی آدھی آبادی آدھی بہت فیمس ماننے والے ہندو بھی اور مسلمان اس میں بھی اقلیت میں ہیں یہ توہم چیزیں دیں کہ اس وقت پیسٹھ ہزار سے نوے ہزار کے درمیان ہجرت ہوئی ہے اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ کوئی پچاسی ہزار بنگلہ دیش پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنے بورڈر بند کر لی ہے کیونکہ ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو جتنے لوگ ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ٹرین کی چھت پہ بیٹھے ہوتے ہیں مطلب ایک ٹرین غیب ہوئی بھی ہوتی آدمی سے ڈھگی بھی ہوتی ہے اوور پاپولیٹڈ کنٹری بنگلہ دیش کی اومت نے کہہ دیا کہ ہم ہم لے نہیں سکتے سادی حالات ہمارے ساہی نہیں ہیں ہم نہیں لے سکتا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی آپ کے ٹاپک کے والے سے بات کرنے دیشتی بسم اللہ فرمائیے آپ دیکھیں کہ مسلمان کی جو پہچان ہے جو اس کا تقید تاریخ ہے ہمارے اندر اتنی ڈبل سٹینڈر ہیں اتنی منافقت ہے اتنی ہپوکریسی ہے کہ ہم کسی کو کیا کہیں آپ دیکھیں کہ نبی کری انشاءاللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی منافقین جو منافق تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان ہے ہمارا رسول پر ایمان ہے ہر چیز مانتے ہیں لیکن اندروں میں آخر تک ایمان نہیں لائے بلکو صحیح بات ہے زہر زمین وہ سازشیں کرتے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کا جو دارہ تھا وہ اتنا تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اتنا انقلاب تیزی سے بڑا کہ ان کو حمد نہیں ہوئی کہ ان کے دور میں وہ کسی قسم کی سازش کر سکیں اب جو لبادہ اور کر اسلام کا اسلام کو نقصام پجھا رہے ہیں ان سے آج تک مطلب ہم یزید کرونا روتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اسلام کو تقدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہیں اور سب پر جو اُنی اٹھا رہے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے وہ بھی تو مسلمانوں کے خلاف ہیں بلکہ ہمارے مسلمانوں پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساتھ دیں گے جو اپنی کون کا ساتھ نہیں دیتے اپنے ملک کا ساتھ نہیں دیتے جو اپنے ملک کو لوٹ کے دوسروں ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں پراجی میں بلگی کے دیر پڑے ہوئے ہیں اور جو وہاں کے فرحون ہیں وہاں کے یزید ہیں وہ دولت لوٹنے میں مسروف ہیں وہ فرحون وہ نمرود دیش کی حکومت کر رہی ہے یہی کچھ ہے سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو انہوں نے مظلوم بنایا وہ مظلوم کی حفاظت کریں گے تو ہمارے پاس تو کوئی ارگنائزیشن نہیں ہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی بلکہ صحیح ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن بہت اچھی جو ہے وہ ہماری بہن نے بات کی کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی سازشوں کا جال بنا ارے بھائی تو سب کے سامنے آخر تک قلم دعوات نہیں دیا ایک بات جو ہے یہ کلیر آخر تک آخر تک اور نہیں ایک بات یہ بھی دیکھئے کہ اس بات کو ضرور نوٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان نہیں لائے کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے ایمان نہیں لائے یہ کافروں کو اور مسلمانوں کو لیدہ کیجئے ایک منافق مسلمان ہے کافر جو کافر تھے وہ کہتے تھے وہ برملا کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں وہ یہ نہیں کہ ہم ایمان لائے منافق نہیں تھے وہ کافر تھے لیکن منافق نہیں تھے اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان بھی تھے اور منافق تھے قرآن پر آئے تھے ایمان والوں ایمان لے آؤ صاف صاف کس سے کہہ رہا ہے کافروں سے کہہ رہا ہے ایمان والوں ایمان لیاو یعنی کیسے آپ کہتے ہیں رہا کہ یہ بات سمجھ لو ایمان لیاو دیکھیں قاغذ خلم نہیں دیا گیا رسول اللہ کو آخری وقت تک دس بار کہا گیا آج تو رسالت میں بڑا شک ہوا تو یہ منافقین تھے اور کون تھے کوئی مومنین کہیں گے اسی بات دوسری پھر تاریخ بنویہ بنی عباس کی متوقع کس کو نہیں پتا اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین کہتا تھا بنی عباس سے اور اپنے دربار میں ہجڑے نچواتا تھا اپنے دربار میں شراب اور کباب کی محفلیں سجاتا تھا حارون متوقع مامون آپ کا اپنے صفہ اور یہ جتنے بھی گزرے ہیں جو ان کے پر ہیرے جواہرات ان کے پر زندگی گزارنے ہوئے مروان کہہ نہیں کیا خانے کعبہ کی چھت تک پہ نعوز باللہ بیٹھ کے شراب پی اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی رقاصہ سے کہا کہ نماز پڑھاؤ یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں آج بھی اگر ہم ان کو ہیرو مانیں گے یہ سب لفنگے ہیں اگر آج بھی ہم یزید و محاویہ ان کو لفنگوں کو اپنا ہیرو بنائیں گے تو یہ ہی ہوگا کوئی دستک آپ کے دروازے پہ دینے والا نہیں ہے آپ نے ہی آنکے گولنی آپ نے ہی محسوس کرنا ہے تو آپ کو پتا چلے گا اسلامی ہسٹری میں جو ریپسٹ تھے ان کو ہیرو منایا ہے ہسٹری چینج کر دے گی اور جب ہم بچپن سے پڑھتے ہیں ہم بڑا ایماندار بادشاہ تھے اگر اس کی اصل تاریخ پڑھیں وہ سب سے پڑے لفنگے ہوئیں ہیں یہ کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم ان حمد اللہ سلام علیکم ان حمد ہے مسلم اللہ علیکم ان حمد ہے جو اس وقت پاپولیشن تھی ایک لاکھ تھی یا داستہ دار سے جو بھی تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں اکثریت کبھی بھی امان نہیں لے کے آئیں گے اکثریت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لقد حق القول على اکثرهم کہ ان کی اکثریت جو ہے یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے ان میں جو اکثریت ہے تو راز و سورہ بکرہ میں آجے وہاں بھی اللہ تعالیٰ تو تین تین درجے کی مسلمان بتا دی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ہیں جو امان والے ہیں جو کھڑے ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے دورا آپ کا دیل اپنا لیا ہے اور دن کو مسلمان کو پاس بیٹھتے ہیں رات کو جا گئے ان کافروں کو بیٹھتے ہیں ہم تو ان کو بے کو بناتے ہیں مسلمانوں کو تو تیسرے ایک درجے وہ تھے جو کہتے ہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے ہم نے کافروں سے بھی باتیں چھوڑ دیا ہم نے ان سے بیٹھتے بھی لیے تو جب وہ کوئی ایسی بھولی حرکر کرتے تھے تو پکڑے جاتے ہیں تو ہم تو اپنی افلا کر رہے ہیں ہم تو اپنی افلا کر رہے ہیں یہ تین درجے چلے آ رہے ہیں ایک درجہ تو جو تھا نبی پاک جب خطبہ دیتے تھے تو خطبہ کے وقت جب باہر نکلتے تھے تو سب سے سر کو پیر کے نکلتے تھے کہ نبی کیا کہہ رہا تھا کیونکہ وہ ادھر ہوتے نہیں تھے وہ جنہائی مسلمان میں پر ہوتے تھے تو یہ ساری چیزیں درجہ مسلمانوں کو چلے آ رہے ہیں ایسی موقع بھی چلے آ رہے ہیں ایک وہ مسلمان تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف سا بیان کر دیا ہے ان کے بارے میں اور ایک جو سے دنیا پرس تھے ایک وہ منافقی تھے یہ تین درجے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت امدہ ماشاءاللہ آپ نے وشک پر بات کی ہمارے پاس بریک کا وقت ہوا جاتا ہے بریک سے باپس ہماری پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں ہماری کالز اوپن ہیں جب لکل ناصرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر انشاءاللہ اپنے اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کے فون کالز بھی ہم اسی ٹاپک پر لیں گے اور آپ اس کے جو ہم جائیں گے وہ جڑ تک پہنچیں گے کس وجہ سے جو برما کے مسلمانوں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں اس کی تاریخ بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم آئندہ جو اس مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم ہیں ان کا تدارک کر سکیں تو جائیں گے فلح اللہم ایک چھوٹے سے وقت پر موسیقی